موسیقی موسیقی الحمدللہ جی آج بڑی شارٹ نوٹرس پر ہم نے دفتر کی اناغریشن کی اور بڑی کثیر تعداد میں ہمارے بزنس لیڈرز اور ای سی جی بی ممبر آج یہاں تشریف لائے اور ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور الحمدللہ پانچھے سٹیشن پر ہم لوگوں نے الیکشن کمپین کی ہے جس میں کی پی کے الحمدللہ وہاں ایک اوور بیلمنگ میجارٹی اراؤنڈ نائنٹی پرسنٹ لوگ جو تھے جو ای سی جی بی ممبر تھے انہوں نے پشاور پی سی میں ہماری دعوت میں شرکت کی ہمارا حوصلہ بڑھایا باہولپور کے ساؤت پنجاب کے ملتان کے ملتان میں جو ان کے ساتھ جو دوست جو ہمیشہ کام کرتے تھے الحمدللہ ان میں سے کچھ ایسی بڑی قدابر شخصیات نے ہمیں جوائن کیا ہے جن میں جلال الدین رومی صاحب ہیں اور پھر اس کے علاوہ گجران والا میں الحمدللہ ہمارا بڑا اچھا جلسہ رہا ہے اور لاہور کی جلسے کی تو کیا ہی بات ہے الحمدللہ وہاں بہت سارے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا اسٹیج پر آ کے جوائن کیا یہ نہیں کہ ہم لوگوں نے باتیں کی ہیں اس نے جوائن کر لیا اور اس نے جوائن کر لیا بلکہ لوگوں نے خود آ کر مائک پہ آ کر فنیچر اسوسیوشن فین اسوسیوشن اس کے علاوہ آپ کی جو ڈیری اور فارمز اسوسیوشن اکارا چمبر والوں نے بہت سارے لوگوں نے پہلی دفعہ میں تقریباً یہ میرا ساتھویں الیکشن ہوگا اب تک جو چھے الیکشن لڑے ہیں ان میں ان لوگوں کی حمایت نہیں تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری نئی ایڈیشنز ہیں انشاءاللہ اس سے ہمارے گروپ کو بڑی تقریب ملے گی کمپین جو امید تھی اس سے کافی زیادہ اچھی جا رہی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ KPK کا ہم نے ایک پہلا سٹارٹ لیا وہاں مور دن سیونٹی پرسنٹ جو لوگ تھے پریزنٹ تھے وہ چھوٹا علاقہ ہے اور وہاں لوگ خود آکے سٹیج پر کھڑے ہوکے انہوں نے اعلان کیا اس کے بعد ہمارا نیکس ویزٹ تھا بھاورپور چیمبر انہوں نے اعلان کیا ہمارے بارے میں پھر ہم گئے ملتان ملتان نے بھی ہمارے کو بڑا اچھا رسپانس ملا خود وہاں میرا بزنس جو میجر گروپ سے ان سے ہے اور دی نو می ویری ویل انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں پھر ہم لاہور آئے لاہور میں تو آپ سمجھیں کہ نائنٹی پرسنڈ لاہور وہاں دیر دیدے کے بات یہ ہے کہ پریزرنٹ صاحب کراچی آئے ہوئے تھے اور ان کو کل واپس جانا ہے تو کل انہوں نے مجھے ایک انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ جی آپ لوگ اپنے الیکشن آفیس کی اوپننگ شریف نہیں کر لیں تھا کہ میں اس کی افتتا کر کے پھر اگلے دن چلا جاؤں تو کل دوپیر کو پھر ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارا الیکشن آفیس جو ہے یہ آپ سمجھیں کہ پورے پاکستان کے جو ووٹر ہیں یہاں سے ہم ان کو منیٹر کریں گے پورے کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں سکرینز لگے ہوئے ہیں جیسا آپ نے دیکھا پورا سٹاف بیٹھا ہوئے پروفیشنل لوگ ہیں اور بڑا بھرپور انداز میں الیکشن کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں اور آج اس کی فارمل اوپننگ سریمنی رکھے دی پورے پاکستان کا یہ سنٹرلائز آفیس ہے ہمارا یہاں سے تمام نہ صرف کینڈیٹ بلکہ ووٹر سے بھی مکمل رابطے ہیں ان کے ساتھ کمیونکیشن ہے اور مسلسل ان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ بھی ہے اور جتنے بھی ہمارے پروگرام اور ایونٹ وہ ہیں اس میں بھی ان کے ساتھ ان کی شرکت کو وہ یقینی بھی بنانا ہے ماشاءاللہ جی بزنسمن پینل آف پاکستان یہی ایک گروپ ہے فیڈریشن میں اور کوئی دوسرا گروپ ہے نہیں یہ میں بالکل پیار سے نہیں کہہ رہا بلکہ اس کے پیچھے ایک لوجک ہے ایک دلیل ہے اور وہ یہ ہے کہ بزنسمن پینل نے پرفارم کیا ہے انجم انجم نصار صاحب کی قیادت میں اور جتنے پاکستان میں چیمبرز ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ یہی جو بزنسمن پینل آف پاکستان ہے یہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی ان کے پاس سلوشنز ہیں ٹریڈ اور انڈسٹری کے لیے ان کے پاس سٹریٹیجی ہے ٹریڈ اور انڈسٹری کے لیے ان کے پاس ایک ہارڈ ورک ہے بہت ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھیں کہ فیڈریشن کے الیکشن میں یہی پینل ہے اور کوئی دوسرا پینل ہے ہی نہیں ہم لوگ پچھلے پچاس سال سے ہماری فیملی ٹیکسٹائل بزنس میں پاکستان میں منفیکچرنگ کر رہی ہے میں تقریباً میرا اپنا جو کمپنی کے ساتھ ایک وابستگی ہے وہ تقریباً اس کو پیتالیس سال ہو گئے اس دوران کے اندر میں نے اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ میں نے مختلف اداروں کے اندر بھی کام کیا اس کے اندر کراچی چیمبر کے اندر ایزا سینئر وائس پریزیڈنٹ میرا سن دوہزار ایک میں اس کے علاوہ میں کراچی کلب کے اندر ایزا پریزیڈنٹ میں نے دو سال سرف کیا میں مختلف سماجی تنظیموں کے اندر بھی سرف کرتا رہتا ہوں اور ان کے جو کام ہوتے ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہوں میرا فیڈریشن میں الیکشن بی ایم پی کے ساتھ شامل ہونے کی مین وجہ یہ تھی کہ یہ ایک نئے انداز سے انہوں نے اس گروپ کو ریوائف کیا ہے اللہ کا شکر ہے ہماری کمپین جو ہم نے پشاور سے اسٹارٹ کی پشاور میں تین تیس ٹوٹل ووٹر تھے جس میں دچھبیس وہاں موجود تھے اور انشاءاللہ اٹھائیس سے تیس ووٹ ہم لے لیں گے اس کے علاوہ پھر ہم باولپور گئے باولپور میں ہم نے وہاں پہ ساؤچ کے ہمیں ووٹ ویسے کم ملتے تھے اس مردبہ اللہ کا شکر ہے انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا اور وہاں کے تقریباً ووٹ ہمیں مل جائیں گے اس کے بعد ہم آگے ملتان ملتان میں خواجہ برادن کی فیملی ہے ان کے فیملی ووٹ ہیں تقریباً آٹھ سے دس انہوں نے ہم سے پرامیس کیا ہے ہماری دعوت کیا ہے اور ہم نے ان کا کھانا بھی کھایا اور ووٹ بھی لے آئے اس کے بعد ہم لاہور آگئے اور لاہور میں ہم نے میرا خیال ہے پچپن ووٹ ہیں اسوشنز کے اس میں سے تقریباً فورٹی فائف سے فورٹی ایٹ تک ووٹر وہاں موجود تھا خود یہ فرسٹ ٹائم ہے ہمارے لئے اسوشنز کا لاہور میں اتنا بڑا اجتماع ہونا اور اتنے لوگوں کا کنفرم کرنا وہاں کی چیمبرز میں بھی ہمارا بڑا عروج رہا ہے اور اس مرتبہ انشاءاللہ ایک سو بائیس ووٹ ہیں کلاچے میں ہم انشاءاللہ ستر پہ ستر ووٹ لے لیں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پوزیشن پچھلے سال کے بنسبت بہت بہتر ہے کیونکہ ہم نے سالہ سال کام کیا ہے اور ہم کام کرنے سے بھاگتے نہیں ہیں اور کام کرنے والے لوگ ہیں پہلے تو میں علامیہ کا سکھر گزاروں کہ اس سال ہم اپنی حکومت میں بیٹھے ہوئے اور دوسرے سال کے لیے ہم آ رہے ہیں تو پہلے سال ہم نے جو کارنا میں دیئے ہے کہ آپ نے دیکھا کہ مارک اپ ریٹ جو سوہ تیرہ سے سات پسند ہوا آپ نے دیکھا کہ سیلری لون ہوئی آپ نے دیکھا کہ جو لوگ جو امپلوئے تھے ان کے لیے لونے ہوئی تو میرے خیال میں ہم نے انجوم نصار صاحب کی سربرائی میں اور حکومت کے ساتھ مل کے ہمیسا وہ کام کیے ہیں جو انڈی انٹرس آف دی بیجنس کومیورٹی اور انڈی انٹرس آف دی سوسائٹی کے لیے کیے یہ ہماری ڈوٹی تھی اللہم یعنی ہمیں نواز آئے ہمارے چیئرمن صاحب جو ہے انجوم نصار صاحبی پاکستان کے نمبروں میں نمبر ون ٹو تھری میں ٹیکس پیئر ہے اور ہم بھی بڑے بیجنس میں نے ماشاءاللہ ہمارا سگرمیل سے تعلق ہے سیمیٹ میٹس سے تعلق ہے نازمات ریل اسٹیٹ سے تعلق ہے گنی عثمان بروکری جہو سے اور ماشاءاللہ انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے اور میری دعا ہے کہ ہمارے صدر کے کینڈیٹ اور ہمارے گروپ کے جو ساتھ کے کینڈیٹ ہے ہنی بلا خانی صاحب ہے دوسرے لوگیں انشاءاللہ ہم ہنڈرڈ پرسن کامیاب ہوں گے میری اللہ سے دعا ہے موسیقی